اور مجھ کو نہیلہ کی پرینہ دیئے ہیں کبھنی سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں تو میرے عزیز دوستوں ساتھیوں پیارے بچوں پیاری بہنوں پیارے بھائیوں کیونکہ بچے بھی بیوڈیو ہماری بہت دیکھتے ہیں پورا پریوار کا پریوار دیکھتا ہمارے کلام سنتا ہے الحمدللہ میرا بڑا دل خوشتا جب میں سنتا ہوں کہ ہمارا پورا پریوار آپ کی ویڈیو دیکھتا آپ کے کلام سنتا ہے الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ہی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہیں وزرگان دین کا فیضان ہیں میرے والدین کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور علماء اکرام کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے الحمدللہ تو دیکھیں دوستو میں آپ سے بتا دوں کہ نیچے جو نمبر دیکھ رہے ہیں سکرین پر میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی شہاب بھائی کا نمبر ہے آئی رویدک دوا کی کمپنی والوں کا نمبر ہے جس بھائی کو ضرورت ہو تو کوئل کریں ورنہ نہیں کریں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا آئیڈ کیوں کرتے ہیں بھائی کر دیتے ہیں آپ اسے اگنور کریں آپ کلام سنیں اور شہاب بھائی کی لوکیشن جانے تو چلیئے شروع کرتے ہیں شہاب بھائی کی لوکیشن میں آپ سے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ نام بتانا چاہتا ہوں آپ بنے رہے چینل پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہاب بھائی کا جو سفر کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کب چالو ہونے والا ہے جیسے دیکھیں تھوڑی بہت اپ ڈیٹ بھی جہاں سے ملتی ہے تو ہم ویڈیو بناتے ہیں کلام بھی سناتے ہیں آپ کو اور شہاب بھائی کی لوکیشن کی جو اپ ڈیٹ ہوتی وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تو دیکھیں پہلے اس سے پہلے اب میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند نام گناہ دیتا ہوں جہاں جہاں سے پوری انڈیا ورڈ سے جگہ جگہ سے الگ الگ ڈسٹرک سے الگ الگ سوبے سے میرے پاس کول آتے ہیں الحمدللہ ورڈسپ پر میسیز آتے ہیں تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے لئے دیکھیں میں آپ سے بتا دوں کہ ہمارے کرناٹک سے محمد ابراہیم بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں بہت دل سے سنتے ہیں کرناٹک سے ابراہیم بھائی اس کے بعد میں زلہ مجفر نگر سے کسبہ چرتاول سے ہیں بھرے بھائی اللہ سلامت رکھے پروردگار اس کے بعد جھار کھنڈ رانچی سے شیخ حبیب اللہ صاحب ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے پروردگار اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرا مولا اور اس کے بعد میں مہاراشتی کے زلہ ناندیل گاؤں تامسہ سے ہیں اے منان قریشی ماس اللہ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو اس کے بعد میں راجستان کے جیپڑ سے بانو نام ہے ان کا اللہ سلامت رکھے میری امی کی عمر کی ہے ساٹھ سال کی ان کے عمر ہے کال انہوں نے فون کیا اور دعا کی درخواست کی ہے بلخصوص آپ سب ہی حضرات ان کے لئے دعا کریں اور ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے آپ دعا کریں جو پریشان حال ہیں کسی بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہیں ان کے لئے آپ نام لے کر دعا کریں کہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا اس کے لئے اللہ اس کی ہر پریشانی دور کر دے اور ہاں نماز کا بھی خیال رکھیں والدین کی عزت کریں نماز کا چھوٹا ایم کی نماز کا دھیان سے خیال رکھیں میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز انشاءاللہ تو کون ایسا ہوگا جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہے گا انشاءاللہ سب پہنچانا چاہیں گے اس کے بعد میں اجمیر شریف کے رہنے والے ہیں ہمارے بھائی جن کا نام ندیم خان ماشاءاللہ ندیم بھائی بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے فون کیا الحمدللہ سلامت رکھیں اس کے بعد میں ایک ہماری بہن ہے جن کا نام ہے چندہ خاتون ایک بار یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک ختم شریف پڑھا ہے پانچ ہزار وار کلمہ شریف پڑھا ہے پچاس رکھت نفل نماز پڑھئے اور پانچ ہزار وار دروس شریف پڑھئے تاکہ شہاب بھائی کا سفر آسان ہو جائے آپ لوگ بھی دعا کریں شہاب بھائی کی سفر کے آسانی کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا الحمدللہ اللہ قبول کر لے پروردگار یوپی میں پڑھتا ہے مراد آباز شہر کے ڈھکہ سے ارشاد علی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہم سے ایک ناز شریف کی فرمائش کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سنانے کی اور اس کے بعد میں آسیف علی سیتہ پرو ڈسٹکٹ ہے یوپی کے سیتہ پرو ڈسٹکٹ سے ہیں آسیف علی ماشاءاللہ انہوں نے بھی فرمائش کیتے ہیں الحمدللہ اللہ سلامت رکھیں اور اس کے بعد میں مہاراشتری کے پرونی زلا سے ہیں اور گاؤں کا نام ہے سیلو تعلوکہ سیلو تعلوکہ سے ہیں محمد تالیب بھائی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں پروردگار نیک جائے استمنہ پوری کریں اور یوپی کے مینٹس ہیں یہ کہہ رہے ہیں عجیب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا پریوار آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے کلام سنتے بہت اچھے لگتے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں کسی لائک نہیں ہوں وہ سب ٹوٹی پھوٹی زبان سے ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ بس قبول کر لے ہمارے چینل کے اب آؤٹ میں جائیں آپ سے آب آؤٹ نہیں نکلے تو کسی سے نکلوا لیں آب آؤٹ میں ہمارا نمبر پڑا ہوا ہے اس پہ ہمیں ویڈس اپ کریں ویڈس اپ پہ آپ لکھائی نہ کریں بلکہ اپنی اوڈیو مو سے بول کر بھیجیں اپنے گاؤں کا نام اپنے شہر کا نام زیلے کا نام اپنے سوبے کا نام یعنی کس سوبے سے آپ ہیں اور ناشریف کا نام ہمیں پورا مکمل اپنے ایڈرس بول کے ایک منٹ میں آپ ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تو چلیے آج کا جو کلام ہے بڑا پیارا ہے درد بھرا کلام ہے آخرت کی یاد دلاتا ہے الحمدللہ موت کی یاد دلاتا ہے الحمدللہ دیکھئے ایک دن سبی کو مرنا ہے مجھے بھی جانا ہے اس دنیا سے اپنے کو بھی جانا ہے اس دنیا سے تو انشاءاللہ کیوں نہ کہ تھوڑی بہت نیکیا تھوڑی بہت نہیں زیادہ سے زیادہ نیکیا اکھٹی کر لیں کیونکہ گناہوں سے بچیں جھوٹ سے بچیں الحمدللہ اگر آپ جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ ہر مول پر سچ بولیں گے انشاءاللہ تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا ماباپ کی عزت کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں لوگوں کے ساتھ میں آجزی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آئیں اپنا اخلاق اتنا پیارا اتنا ستھرا بنا لے کہ لوگ کہیں کہ یہ ہے مسلمان کی شان تو چلی دوستو کلام سنتے ہیں مجھے تو با خدا اس کلام کو سن کر اور پڑھ کر رونا آتا ہے آپ کی پتہ نہیں کیا کیافیت ہوگی تو آپ کمنٹ بوکس میں آخر میں اپنے رائے ضرور بتائیں کہ کلام آپ کو کیسا لگا تو چلی دوستو اس سے پہلے چھوٹی سی لوکیسن شہاب بھائی کی جان لیتے ہیں کہ شہاب بھائی ابھی کہاں پر رہے تو شہاب بھائی پنجاب کے عمریسر میں ایک خاصہ گاؤں ہیں اس کے آفیا کٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں تقریباً 22 سے 23 دن ان کو ہو گئے ہیں وہاں پر رکے رکے تو ابھی شہاب بھائی کا جو ویزے کا معاملہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلدی ہی کلیر ہونے والا ہے اور شہاب بھائی کی ٹیم میمبر سے جو بات ہو رہی ہے الحمدللہ ہمارے ایک بھائی ہیں اروازی کے بلوگ کشمیر کے ہیں وہ اور کفار بھائی ہیں کشمیر کے کفار بلوگ چینل ان کا نام ہے ان سے میں ڈیٹیل مل رہی ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہی شہاب بھائی کا سفر چالو ہونے والا ہے تو آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں تو چلیئے کلام سنتے ہیں ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں اور کہنا سب جیتے جی کی ہے شکیبے گی لے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے کہنا سب جیتے جی کی ہے شکیبے گی لے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شم مرنے کو ہے تم نکلنے کو ہے شم مرنے نکلنے کو ہے تم نکلنے کو ہے اب کی سا تمام آخر آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں آخر اور مجھ کو نہیلہ کی پہ رہنا دیئے ہے کبھنی رو چکے مل کے ماں باپ بھا 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 مجھ کو نہیلہ کے پہ لہ دیئے ہے کبھنی رو چکے مل کے ماما بھا بھا ہی بھا موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہو چکا اگتی ماما آخری آخری ہشر میں پھر ملیں کے میرے دوستوں اور خوشبوں میں کفر کو بسانے لگے میرے مئیتیں کفر کو بسانے لگے لگے خوشبوں میں کفر کو بسانے لگے میری مئیتیں دوستوں کفر بن نہیں لگے دوستوں اب اُٹھا او جانا زاو میرا دوستوں اب اُٹھا او جانا زاو میرا زاو میرا ہو چکا اعتزام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو زیر زمین یار دفع نہ گئے کس قدر سنگ دل ہو کہ فر مان گئے ہاں مجھ کو زیر زمین یار دفع نہ گئے کس قدر سنگ دل ہو ہو کہ فر مان گئے کیا کہ دوستوں چین کی نیند سو تیرا ہو دوستوں چین کی نیند سو تیرا ہو بس یہ ہی ہے مقام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں آخری آخری شیر سو آخری شیر سو کیسی کیسی دنیا ہے یار گزب رہے گزب چند دنوں میں یا بھول جا تیغ سب جس جس بہاں نے میری یاد آ جائے تو جس بہاں نے میری یاد آ جائے تو بھول پڑھ لینا یہ کلام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں پس یہ مقام آخری آخری زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی چل دیئے اب سلام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں بہنوں آپ سب نے ایک کلام سنا آخر تک آپ بنے رہے آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو دل سے اپنا سنا کے لئے تنہائی مگر یہ کلام سن لیا جائے نا قسم با خدا آنسو نہیں رکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کلام ہی ایسا ہے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رہے